ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے سخت راتوں میں آسان سفر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے ماں کے لیے تو سال کا ہر دن ہی ہوتا ہے لیکن اس رشتے کی احمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس رشتے کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے احمیت دینے کے لیے میری کے دوسرے اتوار کو عالمی طور پر پوری دنیا میں ماں کا دن منایا جاتا ہے جو کہ آج عالمی طور پر ماں کا دن ہے ایسا عظیم رشتہ ایسا مقدس رشتہ جس میں اللہ پاک نے ماں کے قدموں کے تلے جنت رکھی اور یہ وہ عظیم رشتہ اس قدر محبت برا رشتہ اس قدر مٹھاس برا رشتہ اس قدر الفت برا رشتہ کہ دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جس کی ماں کے رشتے کے ساتھ مثال دی جا سکے اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جو عالمی دن ماں کا مدرز ڈے منایا جاتا ہے اس دن پہ بچے اپنی ماں کو گفت دیتے ہیں توفے طائف دیتے ہیں اور اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں پوری دنیا میں آپ جدر بھی ماں دیکھیں گے وہ اپنے بچے سے بے پناہ لگاؤ بے پناہ محبت اور بے پناہ الفت کا ایسا سرچشمہ آپ کو نظر آئے گی کہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی دنیا میں ایسا رشتہ نہیں ہے جو کہ ماں کے درجے کے برابر بھی ہو سکے تو میرے پیارے ساتھیوں میں میری والدہ دوہزار تیرہ میں وفات پا گئی اور آج دوہزار تئیس ہے دس سال کا عرصہ ہو چکا ہے اس دس سال کے عرصے کے دوران میں نے اپنی والدہ کو ایک دن بھی میں نے ان کو بھولا نہیں ہر دن ہی میں نے ان کو یاد کیا اور یہ جو تشنگی تھی یہ جو والدہ کے ساتھ دس سال کی دوری ہے جو ان سے میں دس سال ہو گئے وفات ہو گئیں اللہ پاک ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے تو یہ دس سال کے عرصہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود میں اپنی والدہ کی محبت نہیں بھول سکا اور دنیا میں کسی رشتے سے ایسی محبت مجھے نہ مل سکی تو پیارے ساتھیوں اس مبارک دن پہ جو کہ عالمی طور پہ یہ دنیا پوری پہ منایا جاتا ہے اس دن پہ ہمیں اپنی ماں کی فل کیر ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے یہ تو چھوٹا لفظ ہے خراج تحسین پیش کرنا ان سے محبت کا اظہار اور ان سے محبت کا طریقہ کار اور ان سے محبت کرنا ہمیں کبھی بھی اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے یہ رشتہ وہ رشتہ ہے کہ اگر جب یہ رشتہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم اس رشتے کی اہمیت کو نہ سمجھ سکیں اس رشتے کی اہمیت کو ہم اتنا اتنا اس کو اہمیت نہ دے سکیں لیکن جو ہی یہ رشتہ یہ سایہ ماں کا سایہ ہم سے جاتا ہے تو ہم جو ہیں بلکل ہماری زندگی ہی چینج ہو جاتی ہے اور یہ ان لوگوں سے آپ پوچھیں جن لوگوں کی ماںیں فوت ہو چکی ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ میری والدہ کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کو اپنے جوار رحمت میں جنت میں جگہ دے بی بی فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کی کچہری نصیف فرمائے ان کا ساتھ نصیف فرمائے اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جو بھی سن رہا ہے اللہ پاک آپ کی والدہ کو آپ کی ماں کو اللہ پاک صحت تاندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور جن لوگوں کی والدہیں فوت ہو چکی ہیں جن کی والدہ ماں فوت ہو چکی ہے